بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم خواتین و حضرات آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے مہتم خواتین و حضرات اسان روحانی عمل کی مدد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہائی بلیڈ پریشر سے نجات پائیے یہ عمل کرنے میں بہت آسان ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی پیاری ویڈیو آپ کو ڈیلی دیکھنے کو ملتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو بیماری اسے یوں نکھار دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکھار دیتی ہے ہائی بلیڈ پریشر مجودہ دور کی جدید ترین اور خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اس کے مریض کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہنا ہے اب اس مرض کی دوائی کھانی ہے کھانا کھانا بے شک بھول جائیں لیکن دوائی کھانا نہیں بھولنا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ کسی مرض کے لیے مستقل دوائی کھانا مریض کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں انسان جلد ہی اس روٹین سے آجز آ جاتا ہے اس کے علاوہ انگریزی دوائیوں کے بہت سے برے اثرات بھی ہوتے ہیں یہ اگر جسمے سے ایک مرض کو ختم کرتی ہیں تو دو اور مرض نئے لگا دیتی ہیں یہ تو تھا ہمارا مشاہدہ لیکن پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا اس دنیا کی طرف سے مو موڑ کر اپنے رب کے در پر حاضری دیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ یقین کامل رکھنے والے کو اس بیماری سے نجات ملے گی اور شفا نصیب ہوگی آج جو روحانی ورد آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بلیڈ پریشر سے نجات حاصل کرنے کا ازمایا ہوا عمل ہے مہتم خواتینوں حضرات پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس بھر کر سامنے رکھ لیں اور ایک دفعہ سورہ یاسن پڑھ کر تین دفعہ پانی پر دم کریں پھر اس کے بعد تین دفعہ سورہ فاتحہ بما بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں پھر یا شافی الامراد سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اب اس پانی کو مرض سے نجات کی نیت کرتے ہوئے پی لیں انشاءاللہ چالیس روز کے عمل سے آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی بہتم خواتین و حضرات یہ عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب ہے اس پر عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر وظیفہ پسند آیا ہے اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے اور اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ڈیلی دیکھنے کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ